پاکستان میں تینات عبوری افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب نے جمعہ کو تورخم سرحد کا دورہ کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو وطن واپسی میں درپیش مسائل کا جائزہ لیا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ واپسی کے عمل میں درپیش مسائل کا مل بیٹھ کر حل نکالا جائے پاکستان حکومت نے مرک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں یکم نومبر تک رضا کرانا طور پر چلے جانے کا کہا یکم نومبر کی ڈیڈلائن ختم ہونے کے بعد مختلف شہروں میں کئی ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں غیر قانونی تارکین وطن سے معلومات اکیٹ کرنے کے بعد واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے سردار شکیب نے آج کانسل جنرل پیشاور محیب اللہ کے ہمراہ حمزہ بابا مزار کے قریب افغان تارکین وطن کے لیے قائم ہولڈنگ سینٹر اور تور خمسر حد کا دورہ کیا جہاں ڈی پیو خیبر سلیم اباس کلاچی نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا افغانی سفیر نے موقع پر موجود افغان شہریوں کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ گزشتہ دنوں کی نسبت انہوں نے جو آج انتظامات دیکھے وہ بہتر تھے آج رش بھی کم تھا اور تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں انہوں نے افغان وزیر دفاع مولانا یقوب کے بیان پر کہا کہ یہ پاکستان افغانستان اور اقوام متحدہ کے درمیان عالمی مسئلہ ہے